پلے انوشمنٹ کی تھی کہ ہم اقبال ڈے سپیشل کے حوالے سے لائیو جائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ذریاب حشمی ونس اگین ہمارے چینل پہ سمپل آگرومنٹ موجود ہیں تو سب سے پہلے تو ذریاب آپ کو سمپل آگرومنٹ ٹیم کی طرف سے خوش آمدید اچھا اس پروگرام کا تیم جو ہے بیسکلی اس اس کا ایڈیا وقاس کے ذہن میں صبح آیا تھا تو ہی کال می اپنی سیڈ کے اقبال ڈے ہے تو میزن می اس سوال پیدا ہو رہا ہے وقاس نے کہا کہ کیا ہم اقبال کو صحیح طرح پیچان پائے ہیں اور اقبال کون ہے یعنی کہ ایک اقبال ڈے منا لینے سے یا سکول میں ان کی پویٹری کو ہم سیلیبریٹ کر لیتے ہیں تو question یہ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال ہیں کون ہم وہ ایک صوفی ہیں وہ ایک شاعر ہیں وہ ایک مفقر ہیں فلسفی ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ even he was a پی ایڈی سکولر ٹھیک ہے اور he was a lawyer as well پھر جرمنی میں ان کو ان کے اقبالیات پہ پی ایڈی بھی ہوتی ہے سو اقبال کون ہے نا how did he carry all these things together in his life time اور ہماری زندگی پہ کرنٹ جو ہماری زندگیاں ہیں اس پہ کیا اقبال still relevant ہیں ان کا فلسفہ اور ان کی جو thoughts ہیں سب سے بڑے تو اسلام علیکم thank you very much کہ ہم لوگ ایک بار پھر ہی کٹھے اور ایک بار پھر اقبال discuss ہو رہے ہیں directly پچھلی دفعہ بھی ہم نے اقبال کے ہی ارتگریز ہم نے گفتگو کو رکھا تھا میرے اندار سے میں کوئی بھی شخص particularly جو تفکر کے اندر اپنے آپ کو involve کرتا ہے سوچنے ایک فکر میں involve کرتا ہے اپنے آپ کو اس شخص کا وہ شخص اپنے آپ کو ایک میڈیم بناتا ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اقبال ہی ہیں وہ اور اقبال نے یہ کر کے اس لئے پہ دکھایا کہ ہم لوگ ان کو follow کریں ان کو دیکھیں ان کے رستے پہ ان کے نقشہ قدم پہ چلیں کہ جب آپ فکر کرتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو اس دنیا کی immediate چیزوں سے آزاد کر کے اپنے سوچ کو آزاد کرتے ہیں اور particularly اس sense میں آزاد کرتے ہیں کہ وہ کسی super natural سے connect کرے ہیں اپنے آپ کو تو اس وقت آپ ایک میڈیم بنتے ہیں اور میڈیم بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد just like any medium جس پہ data travel ہوتا ہے انسان کی سوچ اور intuition آپس میں لنک ہو کے ایک میڈیم کی طرح سے data travel کرنا شروع کرتی ہے اب data دو direction میں travel ہوتا ہے ہم نے last time بھی discuss کیا تھا کہ ایک vertical perception ہوتی ہے اور ایک horizontal ہوتی ہے data travel کیا ہوتا ہے کہ میں نے question پوچھا اللہ تعالی سے میں نے اپنے آپ سے اپنے self سے inner self سے question پوچھا ہے discussion کی اور وہاں سے مجھے اس کا جواب آنا شروع ہو اور ایک شاعر basically genuine شاعر جو ہوتا ہے جو جس کی شاعری اس میں reflect ہوتا ہے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کوئی message کوئی thought provoking اس نے کوئی فلسفہ discuss کیا وہ as a medium directly question اور answer کے process میں آ جاتا ہے اب آپ نے پوچھا کہ اقبال basically مفکر تھے فلسفی تھے شاعر تھے ایک revolutionary thought کے آدمی تھے کیا تھے ان کی multi dimensional سوچ اب ویسے بھی کسی بھی شاعر کو اگر آپ نے کبھی بھی study کرنا تو اس ایرہ کی آپ نے اس ایرہ کو study کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اوپر external influences کیا ہیں وہ کن circumstances میں اس کی nourishment ہو رہی ہے اس کی تعلیم کس environment میں ہو رہی ہے پھر اس کے اوپر جو external influences ہیں اس سے کیا demand کر رہے ہیں اب مثال کے طور پر 1930s 1920s یہ وہ دور تھا جب transition of برس اگیر was taking place جب تنگ آ چکے تھے برس اگیر کے لوگ اس suppression میں جو بریٹش رول کا اس region پہ تھا اور توقعات ان لوگوں سے عام عوام کی ان لوگوں سے توقعات تھیں جو سمجھ شعور کے اس level پہ تھے کہ جو اور کچھ نہ بھی کر سکیں تو وہ کوئی راہ دکھا سکیں وہ کوئی رستہ دکھا سکیں کوئی vision دکھا سکیں اور اس time شاعر یا مفقر اور اگبال کو خالی شاعر کہنا یا شاعر مشرق کہہ دینا یا مفقر کہہ دینا یا فلسفی کہہ دینا جہتی ہے کیونکہ اگبال basically اپنے آپ کو ان کی گفتگو سے ان کی پروز اور ان کی پویٹری دونوں سے بالکل آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس level پہ connect کر چکے تھے اپنے spiritual realm کے ساتھ کہ آپ ان کی شاعری سے لے کے ان کی عام گفتگو اور ان کے نظریے تک clearly identify کر سکتے ہیں کہ this man was not present physically on the planet anymore his presence was just وہ basic humanoid کے تقاضے پورے کرنے کے لیے present تھے ان کا connection اس level پہ build ہو چکا تھا کہ وہ directly in contact with something supernatural تھے یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیوں کیونکہ جب آپ اقبال کو study کرتے ہیں اقبال کی شاعری study کرتے ہیں تو آپ کو پچھل لیتا ہے کہ یہ beyond human level کی discussion ہو رہی ہے اسی لئے جب انہوں نے شکوا میں جو ان کی نظم تھی شکوا وہ جب public کی تو لوگوں نے ان کے اوپر اعتراضات کیے کہ ہاو کیوں کیا جب آپ کو پچھل لیتا ہے اسی لیتا ہے اسی لیتا ہے اسی لیتا ہے کہ عام فہم اس چیز کو کا ادراک رکھنے سے کارسر ہے کہ کوئی اس لیول پہ بھی گفتگو کرتا ہے تو اقبال کو کسی ایک ڈیفینیشن میں کنفائن کرنا اقبال جیسی ہستی کے ساتھ زیاتی ہے اقبال کہ وہ پی ایش ڈی سکالر ہیں یا وہ شائر ہیں یا وہ مفقر ہیں یا وہ فلسفی ہیں اس لیے ان کی گفتگو ان کی شائری ان کی پروز آج تک اور آنے والی نسلوں تک ایک مشل راہ ہے کیونکہ ایسے لوگ اتنے زندہ گفتگو کرتے ہیں اتنے زندہ شائری کر رہے ہوتے ہیں اتنا زندہ فلسفہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ رہتی دنیا تک کسی نہ کسی شیپ میں آپ کے لیے ایک رول موڈل ہوتا ہے میرے اندازم اپ گاٹ کپل آف کسٹن لیکن بگا سر اچھا آپ نے ایک بات کی کی شروع میں کہ اقبال جو اقبال بنے ہیں ایکٹری ڈیپینڈس پون ملٹیپل فیکٹرز ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں اور اس ٹائم کی جو پولٹکس تھی یا پر جو پولٹیکل سٹویشن تھی تو یہ تو انہوں نے ایکٹرنل انفلوئنسز لیا تھے ایک ان کا ایکٹرنل انفلوئنس ہے جس کے گرد ہم اس ڈیبیٹ کو زیادہ رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جو ان کے والدین کا دین ہے جس کو وہ لے کے چلے اس نے ان کی اس سالے تھوٹ پروسس میں اور ان کی سوچ میں کس قدر جو ہے نا وہ رول پلے کیا کیونکہ اقبال کوڈ بارنڈ ان اکرسٹین فیملی نا ہندو فیملی نا ہندو فیملی نا ہندو فیملی ایک بارنڈ ریلیجن اس پر پروسس اور آپ نے بیٹ میں بات کی تھی کہ جو پویٹ ہے ہی ایکٹری کنیکس سپریم پاہر ٹھیک ہے اور پھر ہی ایکٹرن سوچوں اور پھر پھر آنسر جس کو ہم میرے خیال میں عام فہم زبان میں الہام کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں جو پویٹ جو پویٹ اس کی طرح کی یا نہیں ہے مجھے پویٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی طرح کی اس کی طرح کی اس کی طرح کی اس کی طرح کی اور بھی سوچے ایسی ہاں جی دیکھیں آپ نے دین کی بھی گفتو کی اور صوفی اورینٹڈ پرسن بھی کیا مومن پیدائشی طور پہ ایک صوفی ہوتا ہے مومن پیدائشی طور پہ ایک عالم ہوتا ہے اور مومن پیدائشی طور پہ ایک نون بلیور سے ہٹ کے ایک ایکسٹرارڈنری بینگ ہوتا ہے اب میرا مطلب کیا ہے اس بات کا یہ جو کان میں اذان دی جاتی ہے ہم لوگ اس کو شاید ایک ریچول بنا کے بیٹھے ہوئے جب آپ ایز اچائلڈ کان میں اذان سن لیتے ہیں تو آپ کی روح کا کنیکشن آپ کی روح کی نرشمنٹ کا پروسس وہیں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے روح کا بسکلی روح میں دیکھتا ہے روح میں دیکھتا ہے اس پروسس کو آپ کبھی بھی ایک نون بلیور پروسس سے مکس نہیں کر سکتے یہ شاید میری بات کوئی آپ کو کتابی لگے لیکن یہ آگے چل کے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جیسے فور اسٹنس آپ نے ابھی بیٹ میں ذکر کیا کہ شاعر جیسے میں نے کہنا ہے کہ ایک میڈیم ہوتا ہے ہر شخص ایک میڈیم ہوتا ہے شاعر صرف ایک پویٹک میڈیم ہوتا ہے ضروری اینسٹائن بھی ایک میڈیم تھا اور وہ ایک بلیور تھا وہ بھی مومنین کی لسٹ میں آتا ہے وہ بھی ایمان رکھتا تھا ایک سوپر نیچرل ہستی کے اوپر اب جو شخص بھی ایز مومن ایز بلیور میڈیم بنتا ہے وہ اگر سائنٹس ہے تو اس کو تھیوریز آ رہی ہوں گی اس کو اس کو کوئی ایسے کانسپس ایکویشنز کھلتی ہیں اس کے اوپر اگر وہ شاعر ہے تو وہ نظم کہہ رہا ہے وہ غزل کہہ رہا ہے اور اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ بائی مینز اف ہز ہینڈ ایز 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 سرجن وہ کوئی میڈیم پروڈیوس کر رہا ہے اللہ تعالی نے انسان کو ایک میڈیم بنانا ہے اپنے ان تمام اصاف کی اکاسی کرنے کے لیے جو اصاف انسان کو اس کا خلیفہ بناتے ہیں اب مومن کہاں پہ ڈیفر کرتا ہے مومن بائی برث اقبال کو اب ہم ایز مومن لے کے چلتے ہیں کہ جیسے اقبال پبلک ہوتے ہیں اپنے میسیج کو پبلک کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے سارے میسیجز کلیرلی ایڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ شخص کسی سوپر نیچر انٹیٹی پر بلیو کرتا ہے اور اس شخص کو کوئی خاص محبت ہے آقا علیہ السلام کی حسدی سے ان کی بیش بہا ایسی پویٹک برسز ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کا اظہار اور ان کی فالورشپ میں آنے اور ان سے کنیکٹ ہونے کی ایک آرزو ان کی ہر اس نظم میں جلگتی ہے جو انہوں نے اس رخ میں گئی ہے یا جب بھی وہ میسیج دیتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو رول موڈل لینا ہے تو ان کی شاعری بتاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کی حسدی کی محمد سے وفا کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ورنہ نہیں ہم تیرے یعنی انہوں نے یہ بھی ایک انڈیکیٹر دے دی ہے کہ اس وقت تک we are of the same clan جب تک آپ نے وفا کی ہے آقا علیہ السلام کے یعنی if you are not following the سیرت النوی صلی اللہ علیہ وسلم then you are not firstly falling in the category of وفا آپ وفا تب کرتے ہیں کسی چیز کے ساتھ کسی بھی حسدی کے ساتھ یا کسی کی پیکٹس کے ساتھ جب آپ اس کو کاپی کرتے ہیں جب آپ ویسا بنتے ہیں یعنی محبت میں بھی وفا کا تعلق تب ہوتا ہے کہ جب آپ محبوب بن جائیں یعنی اب محبوبات فلسفہ پر چلی جائے گی اقبال بیسیکلی ایک صوفی پوئٹ تھے لوگوں نے نہیں سمجھا لوگ نہیں سمجھتے وہ الگ بات ہے لیکن اقبال کا فلسفہ ہی تصوف کے اردگرد گھومتا ہے اقبال نے جو اپنے خودی کی اور سلف کی گفتگو کی ہے یہ دیکھیں کتنی کہیں ہوں چلی جائے گی بات لیکن یہ بڑی ضروری ہے کہ کس سن میں ساکرٹیز پلیٹو اور ایرسٹوٹل سلف کی باتیں کر رہے تھے انر سلف کی اور آرگیو کرتے تھے کوئی کہتا تھا سلف ایسا ہے کوئی کہتا تھا سلف ہی ہے کوئی کہتا تھا انر سلف ہے پھر لیٹر نائنٹین سیچری جرمن فلسفرز جو ہے نیچے اور کانٹ ان لوگوں نے بھی سلف کی اوپر باقاعدہ بحث کی اور اکثر لوگ اقبال کی جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں سلف is very different from the self of ساکرٹیز پلیٹو اور ایرسٹوٹل اور نیچے اور کانٹ ان کے سلف کی ایڈنٹیفکیشن اور اقبال کی خودی کی ایڈنٹیفکیشن very different ہے جو کلیر ایڈنٹیفکیشن ہے ایک مسلمان مومن کی اور ایک نون مسلم مومن کی کیونکہ ایمان تو وہ بھی کس نہ کسی ایڈٹی پہ رکھتے تھے یہ تینوں چاروں جن کے میں نام لیے یہ کس نہ کسی حد تک بلیور کی کیٹیگریز میں ہی آتے یہ بھی یہ سول پہ بحث کرتے تھے سول کا کانسپٹی بلیورز کی طرف ہے سول کی انٹیٹی ڈیفائن ہی ایک ریولیشن سے ہوئی ہے اب اقبال ایز سوفی ایک بال دن لیٹر ٹریسلیٹنگ ہیز تصوف انٹو پویٹری میکس ہی ایک سوفی پویٹ اگر وائز تصوف کے گفتگو پروز بھی بہتہاشا لوگوں نے کیے ہم لوگ ڈیلی بیرسیز پہ تصوف کو ایک آرٹیکل کی طور پر ڈسکرس کر لیتے لیکن ایک بال کی خوبصورتی کیا تھی کہ انہوں نے تصوف کو رخ دیا شائری کا اور اس شائری کے ترہو تصوف کی وہ باتیں سمپلیفائی کی جیسے اس دن ہم نے لاس سیڈنگ میں ان کا ایک شئی ڈسکرس کیا تھا کہ تیرے آزاد بندوں کی یہ دنیا نہ وہ دنیا ان ان تمام شیروں میں ان کا فلسفہ سوفیانہ ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے یہ سوفیانہ گفتگو ہے یہ یہ دین کی گفتگو نہیں ہے یعنی اس میں دین کی جھلک اس سینس میں نہیں ہے جس سینس میں ہم نان سوفی اسپیکٹ آف ریلیجن ڈسکرس کرتے ہیں یہ سوفیانہ گفتگو ہے یہ کلام ہے more of more of something that he realized during his process of thinking or in contact with something جو اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انسان کے ساتھ درابطہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں اللہ تعالیٰ کے لئے اب وہ کس کس طرح سے کس کس سے کہاں کہاں رجوع ہو جاتے ہیں اور رابطہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ انسان کی سمجھ سے بالاتر باتیں لیکن جب وہ بیان میں آتی ہیں تو وہ clear identification ہوتی ہیں کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ایک normal level کی average گفتگو نہیں ہو رہی یہ کسی super normal level پہ گفتگو ہو رہی ہمیں نہ تھوڑا سا آپ کو ایک خاص boundary کے اندر رکھنا ہے اس کی وجہ یہ کہ ما شاءاللہ اور فیلوسفر اور فیلوسفر جب شروع ہوتے ہیں تو وہ ایسی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ عام معام کے لیے یا اختلاف ہو جاتا ہے یا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ شائر کا trade بھی ہے یہ شائر کا trade بھی ہے کہ اگلے کو گھوماتا ضرور ہے میں خود میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی بات سے کافی حد تک اگری کر کے اور کچھ چیزوں میں جو یہ ہے کہ اقبال کو نون صوفی بھی relate کرتا ہے he does not have to be صوفی کہ وہ اقبال سے relate کرے میں صوفی نہیں ہوں میں relate کرتا ہوں میں خودی کو سمجھتا ہوں کہ خودی کیا ہے ایک مومن کا خودی کیا ہے تو اس بات ان سب باتوں سے آپ کے اگری کرتے ہوئے تھوڑا سا میں اس کو ایک وہ بھی بتا دوں کہ یعنی جو آپ نے بات کی ٹھیک ہے آپ ایک صوفی کا انگل دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جیسا میں نے explain کیا کہ اقبال ایک ایسی انٹیٹی ہیں خاص طور پہ مسلمانوں اور پاکستان کے لیے کہ اس سے ہر بندہ relate کرتا ہے دین خاص طور پہ جیسے دین کو سمجھتا ہے تو اس کو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ اچھا خودی کا کیا مطلب ہے اب میرے خیال سے ساکرٹیز اور ان کا شاید self ایک نون مسلم شاید سمجھ سکے لیکن اقبال کا خودی ایک مسلمان بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے اس سے اگلا میں سوال تھوڑا سی کرتا روں گا کہ how relevant اقبال's philosophy تھوڑا سا آپ نے philosophy بتانی ہے کہ تھی کیا اور how relevant his philosophy is in current scenario for us is he still relevant اس کو دیکھیں relevance ان کی گفتگو کی تب آئے گی when you can relate to what he's saying if you cannot relate i can personally relate to aristotle i can personally relate to خلیل جبران یہ میری اپنی personal ان کے ساتھ ایک relationship ہے develop ہوتا ہے اس کی thought کا اقبال کا پاکستان current پاکستان کے ساتھ تو direct blood relationship یعنی یہ تو وہ خونی رشتہ ہے جو پاکستانی چاہ کے بھی detach نہیں کر سکتا پاکستان تو offspring ہی ان کی دماغ کا ہے ان کے سوچ کا ہے یعنی وہ لوگ آج خاص طور پہ آج کے دن ہم ایک چیز تو clear کریں کہ جو لوگ آج بھی دو کومی نظریہ یا concept of پاکستان کو oppose کرتے ہیں مہمی کو جتنا برا کو وہ کم ہے کہ آج اگر آپ ہندوستان میں مسلمانوں کی حالات دیکھیں جس طریقے سے وہ سفر کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ جلائے دھمکائے نکالے جا رہے ہیں کیا ان لوگوں کو یہ ایک خاموش تھپڑ کر کے نہیں لگتی بات کہ اقبال نے کس سن میں کہہ دیا تھا کہ تم ایک مختلف قوم ہو تمہاری تمہاری شخصیت ہی مختلف ہے مسلمان ہندو اور آج یہ چیز ثابت ہوتی ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سن 1947 کے بعد مقاض بھئی اس دھرتی پہ جو سجدہ زمین پہ لگا ہے سن 1947 کے بعد جو عید کی نوارز انہوں نے کھلے عام سڑکوں پہ کی ہے جو جمعہ یہ پڑھتے ہیں اور خطبہ کھلے عام کرتے ہیں جو قربانی یہ دیتے ہیں جو ابھی بھی انڈیا میں قربانی آپ نہیں دے سکتے بڑی عید پہ جو یہ قربانیا دیتے ہیں اور خون بہارے ہوتے ہیں یہ جانوروں کا گلیوں کے اندر سڑکوں کے اندر کی ذات کو جاتا رہے گا ان کے دشمنان اور حسدین چاہ کے بھی یہ چیز ان سے نہیں کھینج سکتے یہ کریڈٹ اقبال کو جائے گا یہ کریڈٹ جنہ کو جائے گا آپ اقبال کی آج کی پاکستان کی بات کرتے ہیں میں پاکستان جب تک اللہ اس کو قائم اور برقرار رکھے جب تک پاکستان رہے گا پاکستانی اقبال سے اپنا ناتا نہیں توڑ سکتے اس لئے ان کی گفتگو کا ریلیونٹ ہونا تو ایک بیسک الیمنٹری کا جواب ہے کہ ان کی گفتگو تب تک ریلیونٹ ہے جب تک قیامت کے آنے تک اگر پاکستان انشاءاللہ آلائیو ہے تو اقبال کی ریلیونٹ سلائیو رہے گی اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ موڈرن ڈی یوت کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں اقبال کی گفتگو کے ساتھ اب موڈرن ڈی یوت اچانک سے دوبارہ سے آئیڈنٹی کا شکار ہے ہم جس سے گفتگو کرتے ہیں جس جس فورم پہ بھی گفتگو کی یوت کی اتنا ویسٹرن آئیز آ چکا ہے ہمارے ملک میں یا اتنا ہم ابھی بھی ہندو انفلوانس سے باہر نہیں آئے لیکن ہم بورڈر وائز تو آزاد ہو گئے لیکن ابھی بھی ہماری رسومات اور سب چیزوں میں ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہندو آنا رس میں جلگتی ہیں یہ نہیں ان کا اپنا مرزب اپنا دین درم ہے اس میں آزادی سے جو چاہے کریں لیکن مسلمان اپنی آئیڈنٹیٹی جو ہے پاکستان بننے کے بعد بھی آج ستر بہتر سالوں کے بعد بھی پاکستان اپنی آئیڈنٹیٹی کو نہیں ایکوائر کر سکا جو انیسو بیس تیس تیس خطبہ اللہ آباد میں اقبال نے ایڈنٹیفائ کر دی تھے تو یوت کے لئے تو ابھی بھی یوت کو کیا چاہیے کہ وہ آرکائیوز پھرولے وہ اخبارات بھی پھرولے اس سن کے وہ خطبات بھی پھرولے وہ ان خطوط کو دیکھے جو اقبال نے جنہ کو لکھے تھے جس میں اقبال نے جنہ کو یہاں یہ ڈھونگ ڈراما کرتے ہیں ایسا کوئی گفتگو نہ جنہ کے دماغ میں تھی نہ اقبال کے نہ اس پورے گروپ میں کوئی سیکلر سٹیٹ ہوگی یہاں تک جملے یوز ہوئے تھے کہ یہ اسلام کی سب سے بڑی لیبورٹری ہوگی کہ یہاں اسلام بقاعدہ طور پر ایکسپریمنٹ کیا جائے گا پریکٹس کیا جائے گا اس میں دیکھے جائے گا کہ یہ فق کی بحث ہوگی اس شریعت کی بحث ہوگی یہ ایکبال کی گفتگو ہے تو ہماری یوت ایکبال کو سٹیڈی تو کرے ایکبال کے گفتگو کو تو پہنچے سعادت حسن منٹو نے بڑی خوبصورت بات کی تھی ان کا شاعروں میں غیر ضروری سا آدمی لیکن میں گفتگو کروں غیر ضروری میرے یہ کہنے پہ بھی لوگ افینڈ ہوں گے لیکن وہ اردو عدب میں ایک بے عدب شاعر تھا یعنی اس کی شاعری بے عدبی کی ذمہ میں آتی اس نے کہا تھا نور اقبال پیدا ہویا یعنی جعوید اقبال کو اس لیول پر ڈیگریڈ کیا کیوں کیونکہ وہ اپنے باب کو نہیں سمجھ سکا ہماری یوت کی سمجھے گی تو انڈرسٹین اقبال آپ پیدا پیدا ہی 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 تو اتنے آگے گفتگو کر گئے ہوئے انہوں نے کیا کیا باتیں کی ہے سمجھے تو صحیح وہ فارسی کو ٹرینسلیٹ کریں جو انہوں نے فارسی میں گفتگو کی انگلیش کو ٹرینسلیٹ کر لیں جو انہوں نے انگلیش ٹیکس میں اپنے تیسیز لکھے جو اپنے گفتگو ہے اقبال صرف چار پانچ شیئر پڑھ لینے سے ہمیں اقبال کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں اقبال کی ایڈیالوجی اقبال کے کانسپ کو سمجھ خودی کی دیفنیشن خودی کے اوپر میں دس ہزار ویڈیوز کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ اقبال کی خودی کا مطلب کی تو یوت کو چاہیے یہ کہ آج کے دن اقبال کی یوم ولادت کے دن اقبال کو ایک گھنٹہ تو دے ایک گھنٹہ ریسرچ کرے گوگل پہ جا کے دیکھ لے اقبال کو پڑھیں وہ پریشان ہو جائیں گے کہ کتنا ریلمنٹ ہے اقبال آج اور آج سے پچاس سال بعد کے لیے پاکستان کے لیے اچھا ایسی آپ نے دو تین باتیں بیچ میں بولی تھی اس میں ایسی کیا بات تھی اقبال میں کہ وہ ان کی جرمنی میں بھی ایک سٹریٹ پر لکھا ہوتے اور انہیں ویسٹرن لوگ بھی ایک مانتے ہیں کہ اقبال کا ایک لیول ہے انہیں چلو ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم دین سے ریلیٹ کرتے ہم ان کے خودی کو سمجھتے نیوز اسے اتنے پر رہے پہ اور اتنے لیول پہ کیوں لیتے ہیں ہم یہاں آج رہتے ہوئے سن دو ہزار اکیس میں ارسٹوٹل کو ڈسکرس کر گئے ساکریٹس کو اس کے سٹوڈنٹ پلیٹو کو ڈسکرس کر گئے نیچے کو ڈسکرس کر مینویل کانٹ کو ڈسکرس کر رہے ہیں جب انسان ایک میڈیم بن جاتا ہے اور وہ بھی اس سپیرر لیول کا میڈیم بنتا ہے کہ گفتگو ہی آسمانی گفتگو ہے جو زمین تک پہنچا رہے ہیں تب آپ کسی ایک بورڈر میں مقید نہیں رہ سکتے محدود نہیں رہ گفتگو پڑھتی پیش کرتی اقبال کے پر اقبال کے ابھی ہم جب یہ پاکستانی جب کہتے ہیں شائر مشرق ہے اقبال تو ایران والے کہتے ہیں آپ کس مور سے کہتے ہیں شائر مشرق سارا کام تو ان کا فارس ہی میں وہ شائر فارس ہیں جو انگلیش میں ان کے کتب پڑھتے ہیں اور ان کے سیسز کو ایکسپلور کرتا ہے کہ انہوں نے کب پیش دی کی تھی کیا کیا لکھا تا اپنے سیسز تو وہ کہتے ہیں یہ تو گلوبل پرسنیلٹی ہیں so it is not you cannot contain اور define اور confine اقبال into one نیشنیلٹی اور one ایرہ یہ لوگ زندہ گفتگو کر کے گئے ہیں یہ تا حیات ڈسکرس ہوں گے اور ہر زبان میں ڈسکرس ہوں گے جہاں یہ پڑے جائیں جہاں جہاں ان کی گفتگو ہوگی اور جو جرمنی میں ان کا ٹائم گزرا وہاں پہ اسی اسی لئے بھی وہ نہیں اوڈنیری من جنہ جنہ پرسنیلٹی پرسنیلٹی جنہ 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 جن کو آپ نظر انداز کر سکے تو ہم نے نظر انداز کیا کیونکہ ہم وہ بے قدری قوم ہے جس نے ہر اس ہیرو کو نظر انداز کیا جو ہماری قوم سے آئے ہمارا تو کام ہی ہے جب تک کوئی بارڈر کے پار جا کوئی ریکنائز نہیں کرتا ہم تو کسی آرٹس کو ریکنائز نہیں کرتے چاہے وہ لکھاری ہے یا گلوکار ہے یا کرکیٹر ہے جب تک کسی قسم کی اپنے لوگ کو ریکنائز نہ کرنا ہمارے پاکستانیت کا شیوہ ہے ہم شاید خود ہی نہیں سمجھے اسی وجہ سے ہم لوگ دوسروں کو دوسرا سیکنڈلی جب پاکستان نے رخ چینج کیا جب اوور تھرو کیے گئے بابا قوم کو جب قتل کر دیا گیا جب مادر ملت کو قتل کر دیا گیا جب ماں باپ کو قوم قتل کر دیتی ہے اور ماں باپ کو جب کٹہرے میں کھڑی کر کے دو نمبر الیکشن کر کے ماں کو ہرا دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں سے رخ چینج ہو گیا تھا وہاں سے اقبال کا پاکستان نہیں رہا تھا اس کے بعد بقاعدہ طور پر ان کو دبایا گیا ان کی سوچ ان کی کتب ان کی چیزوں کو رسٹرکٹ کیا گیا ان کی خالی وہ بچوں والی شائری جو بچوں کیلئے انہیں کی اس کو جہاں جہاں جو انہوں نے یوز کرنا چاہنا کہ ان کو لیمٹ کر دیا جائے کیونکہ یہ اتنے بڑے دیو تھے کہ ان سے کنٹین نہیں ہونے تھے اور لوگوں کو پتہ چل جانا تھا کہ یہ ملک غلط رویش پہ جا رہا اور اس ٹائم تو لوگ اتنے چارٹ تھے قربانیاں دے کے آئے جانے قربان کر کے آئے تھے وہ تو ان کے اوپر سے گزر جاتے لیکن انہوں نے بڑے پرابرلی پلیننگ کے ساتھ ابیوز کیا اور پھر کتنے آرام سے دنیا کی سب سے بڑی ہستیاں تھیں اپنے وقت کی آپ سوچیں کہ ایک رات پوری دنیا کے اٹلسز کو کوئی اجار دے کہ دوبارہ پبلش کرو اٹلسز کو یہاں پہ نیا ملک آگیا پاکستان یہ کوئی عام ہستیوں کے نام نہیں ہے جو ہم اتنے آرام سے لے لیتے جو آپ نے بات کی ہے کہ فاطمہ جنہ کے بعد اور قیداد محمد جنہ کے بعد پاکستان all together change ہو گیا اور جو فلسفہ جس کو ایک بال لے کے کھڑے ہوئے تھے جس سوچ پہ تحریک پیدا ہوئی اور اس کی جو ہمیں ہے وہ جس کو عملی جابا جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ جینا محمد جنہ کی قیادت پہ پینایا گیا اچھا اب آپ یہ بات کہہ رہے ہے کہ حبارہ پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا جو کہ اقبال کی سوچ تھا یعنی کہ اب جو ہے وہ اس میں بھے بات آجاتی وطنیت کی اور اکل بن کے رہ گیا جب آپ نے بی پی سے نظریہ نکال دیا فلطفہ نکال دیا لیکن میں پیچھے جانا چاہوں گا اقبال نے اپنی زندگی میں بھی کچھ جو نیشنلزم کے بارے میں وطن پرستی کے بارے میں کچھ ایسی اشار کہیں میں اس طرح ایک شیر ہے کہ انتازہ خدا میں وطن سب سے بڑا ہے اس کا مذہب کا کفن ہے ایک طرف تو وہ نیشنلزم کو نگیٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ ایک اسلامی سٹیٹ کی صورت میں ہی سئی اس نیشنلزم کو پرموڈ بھی کر رہے ہیں تو کیا یہ کونٹرڈکٹنگ سٹیٹمنٹ نہیں اکثر لوگ اس پہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ڈاکٹر سرار احمد نے اس پرٹکولر شیر کو بہت زیادہ یوز کی ہے نیشنلزم کو ڈیرائے کرنے کے لئے اور وطن پرستی کو کہا جس طرح وہ خلافت کی بات کرتے ہیں ایک گلوبل اسلامی پولٹیکل جسٹم کی بات کرتے تو اقبال نے دو چیزیں کیسے کہہ رہی کی ایک طرف وہ وطنیت کو ڈلائے کر رہے دوسری طرف وہ ایک علمبردار بھی ہے ایک اسلامی سٹیٹ کے اقبال کے بارے میں بڑے بڑے نامور اور بزرگ ہستیاں پاکستان کی اور ہندوستان کی اقبال کے بارے میں ایک مس کنسپشن رکھتے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلو ہیں اس کی گل ستہ ہمارا یا اقبال کی ان کانسپٹس کو لے کے چلنا کہ جی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ وطنیت کی بات کر رہے ہیں یا قومیت کی بات کر رہے ہیں وہ شریعت کی بات کر رہے ہیں سیکلرزم کی بات کر رہے ہیں اس اس کی بہت کہ آپ بہت دیٹیل پرسن بہت بہت جانسپٹس ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ترتیب سے بھی پڑھنا شروع کریں اقبال کو کب سے ان کی پہلی پبلکیشن سے شروع ہو کے آخری بھانگ درہ اور وغیرہ میں آجاتے ہم کہ ہماری کون سی کتب آگئی ہے اور ان دونوں اس پورے پراسس میں انہوں نے یہاں یہ کہا وہاں وہ کہا اقبال was a very very influential person پہلے تو آپ یہ چیز سمجھیں اقبال کا influence دو رخ میں تھا ایک influence تھا ان کا اس لیول پہ پڑھ لکھی اور influential lot پہ جہاں پہ ان کے گفتگو کو نہ سنا اور سمجھا جاتا تھا بلکہ ان کے گفتگو کے اوپر بڑی بڑی movements design کر دی جاتی تھی plans design کیا جاتی تھی اور پھر ایک ان کا direct audience تھی people اب identifying people ان کی lens میں پہلے تو people identify کرنے کے لیے ایک category تھی جس کو وہ مومن کا ذکر کیا وہ ایک مومن کو سب سے پہلے identify کرتے تھی اپنی ایک audience کے لیے جہاں تک ان کی وطنیت کی بات گفتگو ہے کہ ڈاکٹر سار احمد sorry to say مرہوم اللہ ان کی درجات بلند کرے ان کی دین میں بڑی خدمات ہیں انہوں نے کافی جگہ اقبال کو misconceive کیا میں نے ان کی کافی لیکچر سے دیکھے جہاں پہ وہ اقبال کو باقاعدہ طور پر misconceive کرتے اور کئی جگہ انہوں نے ان کو defend بھی کیا جب لوگوں نے اقبال کے اوپر قادیانیت کی لیبل لگانا کی کوشش کی تو ڈاکٹر اسرار احمد اقبال کو اگر کوئی شخص اس لیول تک لیاتا ہے جیسے میں نے پیلے اگر کیا ان کے بیٹے کا کہ وہ قادیانیت تک لے جاتے ان کا بیٹا ہمسیل تو آپ خود سوچیں کہ اقبال کس لیول پر مس انڈرسٹین ہو رہا ہے بی 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 نو او او جاوید اقبال جی جی جاوید اقبال اور وہ بڑے سینئر اور ان کے اس طرح کے لوگ ہیں جو اقبال کو اس لیول پر مس کنصیف کرتے پھر ڈاکٹر سار احمد کی بقاعدہ لیکچر نے جسمن ان کو ڈیفینڈ کیا کہ ایسا کچھ نہیں پھر داکٹر سار احمد نے ان کو کانٹرڈیٹ بھی کیا کہ اقبال کہیں پہ کانٹرڈیٹ بھی ہوتے دیکھیں پوائنٹ یہ میں اور آپ آج ہم بیٹھے میں ہم یوت کی ایڈنٹی کی بات کریں تو فرینکل سپیکنگ ہم پاکستانی یوت کی بات کر رہے میں ایران کی یوت کی بات نہیں کر رہا میں ایران پاکستان کی یوت کی بات کروں گا لیکن جب میں ان کو میسج پہنچاؤں گا تو میں مسلم امہ کی بات کروں گا میں آج یہ کہ خلافت میرے سے زیادہ کون خلافت کا حق میں تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ویڈیوز میں تو اس پاکستان کی موجودہ دیموکراتک سسٹم کو نظام کفر کہتا ہوں کیونکہ میں تو ماننے والے خلافت ہوں لیکن اگر میں یوت کو اڈریس کروں گا تو میں پاکستان کی یوت کہیں جو نائٹ ہو ابھی تو یہ اتنے بکھرے پڑے ہیں ابھی تو ہم قومیت کے میں اکثر یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ دو قومی نظریہ کے بعد آفٹر دو نیشن تھیوری کیونکہ ہم اتنے دو گلے ہو چکے ہیں کہ ہماری نیشن اتنی بے دھنگی ہو چکی ہے اب پوائٹ یہ ہے کہ اقبال نے اس ٹائم صرف یہ نہیں دیکھ نیشن کو اکٹھا کر نیشن اس نے یہ بھی نہیں دیکھ چاہیے اب جب آپ یونیٹی کی بات کرتے ہیں اگینسٹ گریٹر ایول تو آپ ایز ہندوستان بھی جنائٹ کرنے ضروری ہیں اور جب آپ ہندوستان جنائٹ ہوں گے تو آپ ایز مسلم بائفرکیٹ ہونے ضروری ہیں جب آپ یہ بھی ہو گئے جب پاکستان نے بھی جنم لے لیا اس اس کے بعد ان کو یہ بتانا ہے کہ باورڈر تک محیط نہیں رہنا اب آپ نے مسلم اممہ کو جنائٹ کرنا ہے یہ تو ایک بہت بیسک سی گفتگو ہے کہ مجھے یہ چیزیں ہم تینوں کو یہ بات کرنی پڑے گی اگر ہم یوت کو اڈریرس کرتے کہ پہلے آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں ایک جنڈے کے نیچے جو ایک جنڈے کے نیچے اکٹھے ہو گئے تو آپ کہیں گے اسلام میں ملک کا کانسپٹ نہیں اسلام تو قوم کی بات کرتا ہے پہلے آپ ایک جنڈے کے نیچے اکٹھے تو تاکہ شیعہ بھی کٹھے ہوگئے سننے بھی 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 دیکھیں اگر ہم دوزار اکٹھے میں یہ بات اس طرح سے کر سکتے تو اس وقت تو یہ بہت ہی اور کمپلکیٹڈ سینری تھا جب اقبال کا تائم تھا اس تائم ان کو پہلے یونائٹ کرنا اگنس برٹیش رول ان 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 اسلام فلاغ ان تو گیو اس شیپ اس سٹیٹ اور اس 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 پہلے اس مسلم یہ اتنا کمپلکیٹڈ افیر ان نے پھر بھی خوبصورتی سے ہنڈل کیا اور آج ہم جان بوچ کرتے مس انڈرسٹینڈ کرنے کوش کرتے تا کہ اقبال سے یہ کریڈٹ کھینچ لے کہ وہ اتنا وائز آدمی تھا وہ اتنا بڑا مفقر تھا وہ اتنا کلیور تھا کہ بچوں کو الگ ان کی سبان میں گفتو کر گائیڈ کر رہے ہیں اور بزرگوں کو بڈوں کو الگ گائیڈ کر رہے ہیں اور درمیان کی لوٹ کو الگ کر رہے ہیں that is quite an achievement for a man to do and yet ان کی بات ہم پھر گفتو کر رہے ہیں انہوں نے تو ملک کو بقاعدہ اپنی زندگی موت کے بعد پاکستان came into being after his death his vision was so far ahead so far sighted کہ انہوں نے پہلے foresee کہ یہ کٹے ہوں کہ اس کے بعد مسلم امہ کے گفتگو ہوتی رہی جمیل آپ کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اقبال نے جو نظریہ اپنایا تھا یا جو خواب دیکھا تھا ان کی جو شائری جس میں revolution کی بات کی ہے تحریک کی بات کی ہے وہ اس time کے لحاظ سے relevant تھی لیکن اگر ہم آج کی دور کی بات کریں تو جو شیر میں نے پڑھا تھا کہ ان تازہ خدا وں طرح ایک فلسفے تحت ہم آئے کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں جو اسلام کا قلعہ بنے گا وہ ہم نے بنا لیا اور اس کے بعد ہم اس میں اسلام نافذ نہیں کر سکے تو اب وہ اس کی اپنی existence اس فلسفے کے اگیسٹ اٹیک کر رہی ہے یعنی کہ now we are kind of hurdle towards a greater cause which uma has to carry یعنی یہ mile store تو اچھا اب میں اترا ٹوپک تھوڑا سا چینج کر رہوں وہ اس وجہ سے کہ ایک claim کیا جاتا ہے اقبال ہمارا ہے اکثر آپ نے دیکھا کہ ٹی وی کے فارم پہ بھی چیز آتی ہے تو جو چیز میں نے بھی آپ گفتو دورانی دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ ہر ایک نے اپنا اقبال پکڑ لیا اس کی میں مثال اس طرح دوں گا جس طرح آپ نے شیئر پڑھا تھا کہ ہندوستان ہمارا والا جو ایک ہندوستان نہیں وہ بھی اقبال کو اون کرتا ہے جو ان کے اپنے قومی اور نظریے سے بہت بڑا فگر سمجھا جاتا ہے اور وہ اس وعی سے فارسی میں جو مواد ہمیں دے گئے ہمیں تو خیر پتہ ہی ہم آہستہ ہمارے ملکس ختم ہی ہوگی وہ ان کو اس لئے ہون کرتے ہیں تو فارسی میں کہی ہے پاکستان کا علمیہ یہ کہ ان سیٹ پوشن ان محمد سے وفات ہم تی رہے یعنی وہ بے ضرر سے چیز جن سے ہم بس ان کو لپ سرونگ جیسا مسلم ہیں ہستہ رہے اور بچوں کی بکس میں ڈال دی پویٹری جس طرح وہ میں ذکر کر رہا تھا بچے کی دعا پہار گلیری اور ایوری تنگ اب ویسٹ میں کیا تھا ہولیسٹک ان کا فلسفہ کیا تھا نظریہ کیا تھا اس کے بھی سائیڈ پہ لے کے جانا چاہے سچ ایوری پرسن کہ وہ جہاں مرضی جایا سکتے آپ ایران والے کہیں ہمارے ہندوستان والے کہیں ہمارے پاکستان والے کہیں ہمارے اور جو سمجھ دار باشور لوگ ہیں وہ کہیں گے ان میں سے کسی کے بھی نہیں وہ آج بھی کہیں کہ نہ یہ ہندوستان کے نہ یہ پاکستان کے نہ یہ ایران کے ہیں کیونکہ نہ ہندوستان سمجھا نہ پاکستان سمجھا نہ ایران سمجھا نہ ویسٹ سمجھا ویسٹ پھر بہتر سمجھا ویسٹ ان کو اس طرح سے آنر پھر کر گیا لیکن پوائنٹ کیا دیکھیں میں یعنی حضرت نو علی اسلام اگر سفینے میں موجود ہیں اور ان کا بیٹا موجود نہیں ہے اس سفینے میں تو یہ ایک 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 آل ان کی وہ نہیں ہے جو سفینے سے باہر آل ان کی وہ ہے جو ان کی سنت پہ ہے جو ان کی سیرت پہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اس میں سے نہیں ہے جو تمہارے ایمان والے تمہارے ساتھ ہیں جو تمہاری سیرت اور سنت پہ ہیں وہ تمہاری آل ہے اسی طرح اقبال کو وہ سمجھے گا جو اقبال کی آئیڈیالوجی پہ لائف کو بیس کرتا ہے اقبال کی آئیڈیالوجی کے اوپر پی ٹی وی کی طرح خالی شیر نہیں بول دیتا خالی ان کی یوم بلادت پہ یا چودہ گست پہ اور اس کے بعد وہ تمام وہ کرتوت کرے باقی تین سو چونسٹھ دن جو اقبال کی فیلسفی کے اگیس جاتے ہو یا اقبال کی آئیڈیالوجی کوئی نہ سمجھ سکتے ہو اس لئے ان تین ملکوں کا جن کو آپ نام لیں ان کے تو نہیں ہے اقبال اقبال کسی ملک میں اس لئے قید نہیں ہو پائے کیونکہ کوئی ملک ان کو سمجھ نہیں پایا اقبال ہر اس شخص کے اندر موجود ہے اقبال ہر اس شخص کے ذہن پہ تاری ہیں اس کے دل و دماغ میں موجود ہیں جو اقبال کی آئیڈیالوجی کو نہ سمجھا ہے بلکہ یہ جانا ہے کہ وہ ایک صوفی مومن شخص تاؤس اور عباب آخر اس نے سیکوئنس بھی دیا اور اس نے اسی نے یہ کہا تھا اس سن میں کہا کہ جس کھیت سے دہکان کو میسر نہ ہو روزی ہر خوش آئے گندم کو جلا دو تو یہ تنا زندہ شہر ہے آج بھی اس خوش آئے گندم کو جلا دو جس سے دہ دہ دو کو روزی مجسر نہیں ہوتی اور آج نہیں ہو رہی دوبارہ سے لیکن کون جلا رہے ہے اپنے خوش آئے گندم کو کون اس طرح کی مشل لے کے چل رہے کہ بس ہو گئی ہماری کون حسین بنتا ہے کون جزید کو ایڈنٹیفائی کر جزید کہ ایک بات اچھا کون کرتے ان کو کیونکہ یہ دور ایسا تھا یہ گفتگو اس وقت کی تھی کہ یہ بھائی کیپٹل لیزم کے اگینس جا رہی ہے اور وہ کس سن میں گفتگو کر کے آئیڈنٹیفائی کر رہے تھے سو دی پوائنٹ is کہ ہو ایور ویل ویل این ایور اندرسٹین ان پرسیو what اقبال ایڈیولوجی اقبال اس کا ہے اس اس شخص کا ہے آپ نے دو تین شیر پڑھے ہیں ماشاء اللہ کیونکہ پوری ایکسپلینیشن آرہی ہے پہلے تو بڑی گوس بمپ کیوں نہ کوئی آپ اگر کوئی اس غزر ان کی پویٹری پڑھیں یا اگر کوئی آج ان کا دن بھی ہے تو ایک پچھلے دونوں کو سوشل میڈیا پہ آپ نے کوئی ان کی اپنی زمین میں بھی کچھ جی جی میں یہ شیئر ہو جائے بہت تو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں میں آپ کو جو تو نے نیشن کیا تھا نا ابھی نیشنل لزم والا میں مائک پکڑنے لگا تھا ہنڈرڈ پرسنڈ میں وہی کوئی کھرنے لگا تھا میرے دماغ میں وہی آیا تھا اور تُو نے اگزیکٹلی وہی کوئی کھرن ابھی میں اکبال کو اپنے استاد کی جگہ گریٹ کرتا ہوں اپنے فلوسفر اکبال نے جو گفتو کی میں اپنے سٹولنٹ فلوسفی ان کو ایز 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 کرتا ہوں گریڈ اور مجھے کی آپ کو بابتوں کے لارس سیٹنگ میں بھی اکبال کی زمین میں میں اپنی گزل آپ کو سنائی تھی وہ میری پہلی افیشل گزل تھی افیشل میں کافی کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ میری افیشل گزل تھی تو میری یعنی شائری کی افیشل اقتدا تھی وہ بھی اقبال کی زمین میں تھی اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ ایسے تھا کیونکہ ایسے استاد کی زمین سے اگر آپ ابتدا کرتے تو نیچرل آپ کا تخیل کا پوڈیم بہت ہائے کر دیتا چھوٹی سی کرتا ہوں جب بھی اچھا گزل کی تھوڑی سی کوکلی میں یہ بتایتا ہوں تاکہ جو لوگ شائری کی طرف جن کا رجحان ہے وہ لوگ یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی شیر کہتے ہیں تو شیر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں گزل کے کچھ تقاضے ہوتے غزل میں ہمیشہ کافیہ ردیف اور بہر کا ایک تسلسل ہوتا ہے آپ ایک بہر میں ایک شیر کہتے ہیں وہ میں ایک فلو میں اور ایک ردم میں اور اس میں ایک کافیہ ہوتا ہے اور ایک ردیف ہوتی ہے مثال کے طور پر اقبال کی غزل ہے جیسے ہم نے آج بھی میں ایک غزل ایسی دسکرس کروں گا جس کے زمین میں پھر میں آگئے کنٹینیو کر کے آپ کو ایک پاپلر شہر ہے کہ خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا اقبال کی اپ ٹون کتنے خوبصورت ہے دیکھئے خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اب وہ ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے ہی آپ کو کہ از مچ اف لو از یو میں کری مائی ڈیر ہارٹ از مچ اف لو از یو میں کی جتنے بھی زیادہ محبت کرنے والے کیونے بھرے ہو محبت سے لیکن محبت کے تقاضے اور کرینے جو ہے نا وہ تم نے انڈرسٹینڈ کرنے کہ اس میں ریسپیکٹ کا علیمنٹ ہے کہ خموش دل بھری میں چلانا نہیں کھلے میں محبت کا اظہار ایسے کر دینا عدب پہلا کرینا ہے ریسپیکٹ کے میں اس کو ساتھ لے کے چلنا اب یہ شیر ہے اس میں آپ نے ایک چیز نوٹس کرنی ہے کہ اس کا ایک فلو ہے خموش دل بھری میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں یہ اس کا ایک گردم آگیا یا اس کا جو بیسکلی مطلع جس کو فرسٹ شیئر کہتے ہیں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں اب مکینوں میں زمینوں میں یہ رائمنگ آگیا اس کو کافیہ کہتے ہیں اور میں جو ہے وہ کانسٹنٹ آئے گا اس کو ردیف کہتے ہیں اب ایز ایز تربیوٹ جب نہیں یہ اقبال زمینوں کو رکھنا اور میں پہ ردیف رہے گا یہ سوال اور دل زمین تو اب میں ان کو ٹریبیوٹ دوں گا تو میں نے ان تین چیزوں کو ملحوظے خاطر رکھنا ہے کہ ایک تو ان کا بحر مائنٹین رہے پھر کافیہ وہی رہے جو کافیہ ہے اور ردیف وہی رہے جو ردیف اب میں آپ کو اکبال کی زمین میں ہم اپنے عیب دھو کر دل تمہارے ہاتھ میں دیتے ہم اپنے عیب دھو کر دل تمہارے ہاتھ میں دیتے ہمیں کیا علمتار رکھو گے اس کو خردبینوں میں نظر میں اور کچھ ہے سوچ میں کچھ اور دل میں کچھ نظر میں اور کچھ ہے سوچ میں کچھ اور دل میں کچھ محبت ربط ہی رہنے نہیں دیتی ہے تینوں میں سمندر تو ڈبونے میں نہ جانے کب سے کوشا تھے سمندر تو ڈبونے میں نا جانے کب سے کوشاں تھے بسد افسوس ہم ڈوبے تو ڈوبے ہیں سفینوں میں سمندر تو ڈبونے میں نا جانے کب سے کوشاں تھے بسد افسوس ہم ڈوبے تو ڈوبے ہیں سفینوں میں میں کیوں کر آپ کو بھی ہلکہ احباب میں رکھوں میں کیوں کر آپ کو بھی ہلکہ احباب میں رکھوں جگہ اتنی کہاں صاحب ہماری آس تینوں میں میں کیوں کر آپ کو بھی ہلکہ احباب میں رکھوں جگہ اتنی کہاں صاحب ہماری آس تینوں میں تعرف ابن آدم تعرف ابن آدم قصبہ و مسکن بہشت اپنا تعرف ابن آدم قصبہ و مسکن بہشت اپنا بحکم عیز دی مدفون ہوتے ہیں زمینوں میں تعرف ابن آدم قصبہ و مسکن بہشت اپنا بحکم عیز دی مدفون ہوتے ہیں زمینوں میں مجھے ذریاب کیا لینا بھری دنیا کی رونک سے مجھے ذریاب کیا لینا بھری دنیا کی رونک سے عجب متی کا پتلا رکھ دیا تم نے خزینوں میں مزا ہے یہ ایک بھال کی زمین میں ہے اب آپ نے دیکھا اس میں ردم بھی وہی رکھا میں نے کافیہ بھی وہی رکھنا ہے ردیف بھی وہی رکھنا ہے یہاں پر آخری شعر کھایا ہے ایک بندہ سون رہا ہوگا ایک سو کے سامنے میں ایک گن گناتا ہوں اور وہ خیر سم ٹائم دیکھ پر سنگیر سو پہنگ وہ بڑا سمپلی فائیڈ سے ان کی شاعر یہ ہے ہم نے اپنی شایطہ کن پڑی بھی تھی کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب کہ لطف انجمن کا جب دلی بھج گیا ہوں شورج سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکون جس میں دل بھی فضا ہو لیکن یہ جو آپ نے لاس شیئر جتنے آپ نے مجھے ذریعہ آپ کیا لے نا بھری دنیا کی رہو جونک سے اچھا مٹی کا پتلا رکھ دی تو اس سے بھی آپ نے کورلیٹ کر دی میرے خیال میں اچھا ایک خیر ہماری جو گفتگو ہے ای ٹھنک الحمدللہ وہ ہم نے کافی ایکسپیکٹس کور کی ہیں لیکن اس میں ایک چیز رہ گی ہے جو کی سوال ہم نے سوچا تھا وہ میں چاہوں گا وہ بھی کور ہو جائے ہم نے transition آف اقبال پہ بات نہیں کی کہ since you are a student آف اقبال اور آپ نے ان کی پویٹری پڑی بھی ہوئی ہے شاعری پڑی بھی ہوئی ہے جو اقبال میں یہ ایک چینج آیا ہے ایک revolutionی چینج آیا ہے یا پھر ایک you know a person آف revolution یا پھر ایک ideology انہوں نے کیری کی ہے یہ کس طرح آمد ہے transition کس طرح آئی ہے کیا شروع سے وہ ایسے تھے شروع کی اگر ہم کی شاعری دیکھیں تو it was pretty i would not say orderly لیکن جس طرح کہ وہ باقی شاعر شاعری کرتے تھے اس طرح بھی ان شاعری کی ہے جو کہ میرے خیال میں weekly رسالوں میں اور اخبار میں کی چپتی تھی اور اس کے بعد پھر ایسا فیز آیا جس میں انہوں نے all together اپنا gear چینج کی ہے تو what are you going to say about this transition did it happen یا پھر he was holding back یا پھر ان کی ایسے experiences انہوں نے کیے ان کو ہوئے جس کی وجہ سے مطلب کہ وہ چیز ان کی رہی ہے وہ open up ہوگی دیکھیں میں پہلے بھی ایک بات کر چکا ہوں کہ کوئی شخص پیدائشی طور پہ اپنے اندر وہ سب کچھ کیری کر رہے ہیں ہر شخص میرا تو ماننا ہے کہ ہر شخص اپنے اندر وہ تمام aspects کیری کرتا ہے جن میں سے کچھ aspects اس کی زندگی میں different transitional phases میں highlight ہوتے یعنی اگر میں نے کوئی تحریک شروع کی ہے تو میں محرک ضرور ہوں لیکن میرے ساتھ چلنے والے وہ تمام لوگ مجھ سے relate اسی لئے کر رہے ہیں کہ we were common on that concept it was just a matter of igniting it اور اقبال بزاتے خود as a person ہمیشہ سے revolutionary تھے یعنی ایسی society کا شخص باہر سے جا کہ اپنا سارا education اس وقت یہ concept revolutionary تھا یہ revolutionary لوگوں کے کام تھا کہ foreign education کو accept کرنا یعنی ایک strong opposition تھی from day one of that time کہ آپ foreign influence کو بقاعدہ negate کرتے تھے اور reject کرتے تھے یہ revolutionary لوگوں کا کام تھا تب بھی چاہے وہ جنہ تھے یا چاہے وہ اقبال تھے یا ان کے ساتھ کے جتنے birds of a feather تھے یہ سب لوگ basically revolutionary ہی تھے جیسے ابھی آپ بھی ہیں وقاس بھی ہیں میں بھی ہوں سب ہم لوگ اندر سے revolutionary ہوتے لیکن ہماری revolution کو کس time fire ملتی ہے ignite ہوتی ہے وہ یہ depend کرتا ہے کہ آقا علیہ السلام جب revolution لے کے آئے ہیں پوری دنیا کی سب سے بڑی revolution آقا لے کے آئے ہیں تو ان کا follower تو پیدائشی طور پر revolutionary ہے یعنی جو میکسر کہا آج بھی میرے خیال ہے کہ مومن انقلاب جس جس تک اس کی light پہنچے گی اس کے اندر revolution کی ابتدا ہو چکی ہے اب وہ منظر عام پر کب آتی ہے یہ اس کے حالات بتاتے یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے جنہ کو بلا کے کہا تھا کہ آپ تصور کریں کہ آج ہمارے سامنے سامنے پچھلے عرم دو تین اقبال بلا رہے ہیں جنہ کو کہ آپ پاکستان اور یہ اقبال کس محمد جنہ 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 کہ وہ دیلیبری دیلیبری نہیں کہ یہ ریولوشنری لوگ تھے یہ ریولوشن اگنس اینی تائیڈ تھی باد مخالف یہی تو سب سے زیادہ یوز کرنے لوگ تھے باد مخالف ان کو پتا تھا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑھانے کے لئے یہ ان کی تو زندگیاں ریولوشن کے اوپر یہ تو ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ہماری طرح ریولوشن دیکھی لیکن یہ ان خوش نصیبوں وہ سکت ہی نہیں ہم لوگ بسکلی ہارے لوگ ہیں یہ جیتے لوگ تھے ان کی ریولوشن ایوری ڈی سٹارٹ ہوتی تھی اور ایوری ڈی 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 یہ اپنی ریولوشن کا ایک فیض گزار کے دن گزارتے تھے ہم لوگ تو ایسے مرے ہوئے زندہ لوگ ہیں مردہ لوگ ہیں ہم پریکٹیکلی کہ ہم دروازے سے بہر ریولوشن پڑی بھی اور ہم وہ نہیں اٹھاتے تو ان کو نون ریولوشن کہنا یا کسی ایسپیکٹ سے وہ ریولوشن ہوگی تھے یہ زیادتی کی بات ہے وہ بورن ریولوشن ریولوشن ہم نے اقبال کے فلسوے کی بات بھی کر لی موونگ فورڈ اگر ہم نے اقبال کو ویلیو نہیں دی تو آپ کے ذہن میں کیا ایک فریم ورک ہے کہ ہم ان کو کیسے ایک نومل ایک عام یوت اقبال کو کیسے سٹیڈی کرنا شروع کرے کیونکہ چلے ایک اس کو کریکلم لانا تو بڑی بات ہوگی ہم وہ دویبل سٹیپ کی طرف جاتے ہیں جو لسنرز ہیں وہ اقبال کو کیسے پڑھنا شروع کریں کہاں سے سٹارٹ کریں ان کی سوچ کو کیسے اپنی زندگیوں میں ملا سکتے مطلب اس سے فائدہ اٹھا سکتے دیکھیں آہ فور آڈینس ضروری نہیں ہے کہ آپ آپ کو شائری میں کوئی انٹریسٹ ہو یا آپ کو شائری اس طرح سے کامپریہنڈ بھی کر سکیں آپ اس لیے آپ ابھی بھی ویڈیو سنتے ویان دا سائیڈ آپ گوگل پہ علامہ اقبال کا نام ڈالیں اور ان کی تصانیف کو سرچ کریں ان کی تصانیف میں دیکھئے کونسی چیز نصر میں جو اردو میں وہ پڑھنے جو چیزیں فارسی میں اس کی ترینسلیشن دیکھیں دیکھیں ہم قرآن پاک کا بھی مدالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک ہمارے لیے ایک فورن لینگویج میں آتا ہم پاکستانی لوگ ہیں ہماری اردو مادری زبان ہم لیکن کیونکہ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک ہم Alexandria انگلیش تو اس کی translation into عرض شاعری کی بھی پڑھ لیں اور ان کی نصر میں کتب کو بھی ایکسپلور کر لے اور لیکن کریں یہ اب ہم یہ توقع کریں کہ ہماری سٹیٹ اس اتنی بندے کے پتر بن جائے گی کہ وہ ان کو کرکلم کا حصہ بنائے یہ نہیں ہوگا یہ آپ لوگ ہی کریں گی یہ یوت ہی کرے گی جو پڑے گی ان کو انڈرسٹینڈ کرے گی اور جا کے اپنے ٹیچرز پروفیسرز اور اداروں کو جا کے کہیں گے کہ آپ یہ چیز کیوں نہیں کورس کا حصہ بناتے جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں یہ چیز میگزینز میں سوشل میڈیا کے اوپر نیٹ ورکس کے اوپر جیسے آج ہم بھی تو گفتگو کر رہے ہیں آپ کو بھی اور بہت سے کام ہے کرنے کو آپ کو بھی اور مجھے بھی لیکن اگر ہم یہ ٹائم دے رہے ہیں کہ ہم اقبال کو ڈسکرس کریں اقبال کی آئیڈیالوجی کو ڈسکرس کریں تو یوت کے اوپر بھی یہ پاکستانی یوت پر واجب ہے یہ چیز کہ وہ بھی آج کے دن کم از کم اقبال کو ایکسپلور کرنا شروع کرے اور اگلے اقبال دے تک ہم اسی طرح انشاءاللہ پر ہیں وہ صرف نام کے ادارے ہیں کچھ بھی اقبال کے اوپر اس طرح سے وہ یوت تک میسج نہیں پہنچا پا رہے کہ آج یوت اقبال کا بیسیکلی جو ورکس اف اقبال نے اس کے اوپر پانچ منٹ کی گفتگو کر سکے کہ اقبال کون ہے اقبال کی اقبال کی پرسنیلٹی کیا تھی اس کا وہ وہ صوفی تھے تو کس طرح سے تھے وہ مفقر تھے تو کیوں مفقر ہے وہ شاعر تھے تو کیوں شاعر تھے وہ کیا ان میں وہ کون سے ایسپیکٹس ہیں جو ان کو شاعر بناتے ہیں so one has to make an effort to do that and effort starts from within آپ یوت آج سے ان کو پڑھنا شروع کرے جس بھی رخ میں تو وہ اقبال کو سمجھنے شروع کر دیں I believe so جزاک اللہ خیر زریاب بھی آپ نے رہا میں ٹائم دیا اور ماشاءاللہ very useful very useful اور بہت آپ نے جس طرح سے اقبال کو سمجھایا کہ یقین کرے مجھے بھی ایسا لگ رہے کہ میں نے پہلی بہت سی چیزیں ان کی سنی ہیں اور بہت سمجھیں ہیں خاص طور پر اور آپ نے جو ان کو tribute دیا اس کا ماشاءاللہ مزا آگیا الحمدللہ انشاءاللہ آپ سے پھر ہم لوگ کہیں گے بل کیونکہ ہمیں اتنے کمنٹس آئے تھے لازٹ ٹائم بھی کہ آپ نے تو ہم نے کہا تھا کہ آپ series of ویڈیوز کریں گے زریاب سے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو حاشمی خاندان ہے نا یہ جو حاشمی بھائی ہے یہ آپ لوگ خود اتنے بھیزی ہوتے ہو اور وہ باقی جو گالیاں وہ آگے پڑھتے ہیں تو آرڈینز جزاکاللہ خیر آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے انشاءاللہ انٹیل نیکس ٹائم ہم لوگ ملاقات کریں گے تینکیو ہم لوگ ہم لوگ ہم